جاور بھائی ایک مطلع دو چھے جناب شبرو صاحب کے خیر مقدم میں پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ دولت کی ہے تلاش نہ شہرت کی عرضو دیکھیں دولت کی ہے تلاش نہ شہرت کی عرضو اب اب زندگی کے ساتھ ہے مدہت کی عرضو پیش کر رہا ہوں سیرا ذہن میں دولت کی ہے تلاش نہ شہرت کی عرضو اب زندگی کے ساتھ ہے مدہت کی عرضو پوری وہ ہوگی صرف در اہل بیت پر دل میں پنپ رہی ہے جو عزت کی عرضو شہر سمات فرمائے تمامی نظرات کیلئے شہر پیش کر رہا ہوں دل میں ایک شہر سنانا ہے مجھے اس کے لئے یہ شہر میں پڑھ رہا ہوں ابھی نایاب بھائی نے کہا کہ یہ برننگ ٹاپک کے اوپر شہر پیش کر رہے تھے میں ایک برننگ میٹر ہے اس کے اوپر شہر پیش کروں گا وزید بھائی دولت کی ہے تلاش نہ شہرت کی عرضو اب زندگی کے ہاتھ ساتھ ہے مدہت کی عرضو پوری وہ ہوگی صرف در اہل بیت پر دل میں پنپ رہی ہے جو عزت کی عرضو الیکشن ہوا مختلف پارٹیوں کے ممبران آئے آپ سے وعدے کیے میں شہر پیش کر رہا ہوں کہ اس قوم کے مزاج کو تم جانتے نہیں اس قوم کے مزاج کو تم جانتے نہیں جھوٹوں سے کر رہے ہو صداقت کی عرضو کہاں ہیں آپ حضرات میں شہر پیش کر رہا ہوں میں اس قوم کے مزاج کو تم جانتے نہیں جھوٹوں سے کر رہے ہو صداقت کی عرض جوٹوں سے کر رہے ہو صداقت کی عرض شہرِ شیرہ ذہن میں جون پورے ادا لائف ٹیلی کاشت ہو رہا ہے ایک نہائیت ہی اہم مضالہ ہے برننگ تافک ہے جو اس شہر کا نہیں ہر شہر کا ہے ہر گاؤں کا ہے ہر قریے کا ہے ہر بستی کا ہے میں سیر پیش کر رہا ہوں کہ اس قوم کے مزاج کو تم جانتے نہیں جوٹوں سے کر رہے ہو صداقت کی عرض سادات بن رہے ہیں بہت لوگ آج کل بولو بھائی بولو سادات بن رہے ہیں بہت لوگ آج کل کیا خونس کے لیے ہے سیادت کی عرض سادات بن رہے ہیں بہت لوگ آج کل جعفر بھائی اس شہر کا خیر مقدم ایمانیہ میں جس طرح ہوا تھا شیرہ وہن میں نہیں ہوا پانچ بار مجھے پاوایا گیا تھا یہ شہر سادات بن رہے ہیں بہت لوگ آج کل کیا خونس کے لیے ہے سیادت کی عرض وہ غافل ہے جو نماز سے وہ ماتمی نہیں غافل ہے جو نماز سے وہ ماتمی نہیں سب جانتے ہیں کیا ہے امامت کی عرض غافل ہے علماء علام کی نظر کر رہا ہوں دولابِ حضر علمیہ کی نظر کر رہا ہوں کت غافل ہے جو نماز سے وہ ماتمی نہیں سب جانتے ہیں کیا ہے امامت کی عرض آخری شیر میں پیش کر رہا ہوں شائر کو آواز دینا ہے مجھے یہ مکمل چوبیس شیر کا قصیدہ ہے جعفر بھائی کبھی موقع ملے تو میں سنا ہوں گا کیونکہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں میں شیر پیش کر رہا ہوں کہ دولت کی ہے تلاش نہ شہرت کی عرض دولت کی ہے تلاش نہ شہرت کی عرض اب زندگی کے ساتھ ہے مدہت کی عرض پوری ہوگی سرزر اہلِ بیت پر ظلم پنپ رہی ہے جو عزت کی عرض اس قوم کے مزاد کو تم جانتے نہیں جھوٹوں سے کر رہے ہو صداقت کی عرض سعداد بن رہے ہیں بہت لوگ آج کل کیا خمس کے لیے ہے سیادت کی عرض غافل ہے جو نماز سے وہ ماتمی نہیں سب جانتے ہیں کیا ہے امامت کی عرض تو سہمی ہوئی ہے ساری خدائی یہ دیکھ کر سہمی ہوئی ہے ساری خدائی یہ دیکھ کر عباس کر رہے ہیں اجازت کی عرض سہمی ہوئی ہے ساری خدائی یہ دیکھ کر عباس کر رہے ہیں اجازت کی عرض آئیے گزاریس کی جائے جناب شبروں صاحب سے ان کی شخصیت یا محتاجِ تعروف نہیں ہے اتنا رہے سلوات سے خیر مقدم کریں آپ حضرات جشن نورین میں بیٹھے ہوئے نورانی چہرے رکھنے والے مومنین کو اس جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں چار مصروں سے آغاز کر رہا ہوں اس کے بعد ترہی کلام سمات کرنا بہت آرام سے پڑھوں گا آپ لوگ شیر سنتے ہیں سمات کریں کرے نہ رشک خدا کیوں نہ ذات احمد پر کنیے گا سمام لوگوں سے شرکت کی جگہ کرے نہ رشک خدا کیوں کرے گرشک خدا کیوں نہ ذات احمد پر بگڑ گئے تھے جو سب کو بنا کے بھیج دیا بگڑ گئے تھے جو سب کو بنا کے بھیج دیا اور مخالفوں کی طرف سے جو آئے تیپ تھے نبی نے ان کو بھی کلمہ پڑھا کے بھیج دیا طرف سے جو آئے تیپ تھے نبی نے ان کو بھی کلمہ پڑھا کے بھیج دیا نبی نے ان کو بھی کلمہ پڑھا کے بھیج دیا آپ کی امانت آپ کی حوالے اس کے بعد جو حکم ہوگا وہ سمات فرمائے اچھے بھائی کو حکم ہے کہ کم سے کم ہم سے کہا تھا کہ پیتیس منٹ پڑھا ہے لیکن میں کوشش کروں گا بیس پچیس منٹ پر اپنی آت مکمل کلمہ سمات فرمائے سنیے کا مطلع پیش کرد میں دعائیں چاہتا ہوں بس اسی نکھتے پہ دنیا بس اسی نکھتے پہ دنیا آج تک حیران ہے دعائیں چاہتا ہوں ریائت کی شاری کرنے کا عادیوں سمات فرمائے بس اسی نکھتے پہ دنیا آج تک حیران ہے کیسے ایک نکھتے میں سمتا بل تک لکھوریا بہت خوبصورت مسئلہ ہے بہت خوبصورت مسئلہ کہا ہے بہت خوبصورت مسئلہ کہا ہے بہت خوبصورت مسئلہ کہا ہے بس اسی نکھتے پہ دنیا آج تک نیا بھائی آج تک حیران ہے کیسے ایک نقطے میں سمتا کل کا کل قرآن ہے حضرات حضرات رسول خدا کا ایک نام ہے عبدالرہوف عبدالرہوف رہوف معنی ہوتا ہے دیاوان دیاالو نرم گوشہ رکھنے والا نرم دل رکھنے والا شیر پیش کرتا ہوں دعائیں چاہتا ہوں جشنی نورین کے حوالے سے لکھنے والوں نے لغت میں اس کو لکھا ہے رہو لکھنے والوں نے لغت میں اس کو لکھا ہے رہو وہ جسے پورے خار راہوں پر بھی اتمینہ نے ہے وہ جسے پورے خار راہوں پر بھی اتمینہ نے ہے وہ جسے پورے خار راہوں پر بھی اتمینہ کوشش کیا کہ لکھ شیر ہو خاک اپنی بہت بہت شکریہ آپ کا اس نے نظر ذرہ نوازی ہے بھائی وہ جسے پورے خاک اپنی دیکھ لے اور نور اس کا دیکھ لے جو یہ کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہی انسان جو یہ کہتے ہیں نبی دیکھ لے ہائی دارے خاک اپنی دیکھ لے اور نور اس کا دیکھ لے ادھر کا خطہ کیوں خاموش ہے بھائی ہم ہندی میں شیر پڑھیں یہ بتائی ادھر کے لوگ سمجھ رہے ہیں آپ جو یہ کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہی انسان انشاءاللہ سب بولیں گے آخری مجمع تک توجہ کا طالب ہوں اس کی خاطر جانا پڑتا ہے فرازے دارے تک اس کی خاطر جانا پڑتا ہے فرازے دارے تک سب سمجھتے ہیں کہ ذکر مرتزہ آسان ہے سمجھتے ہیں مرتزہ آسان بیسے میں آپ کو بتا دوں یہ شیر یہ پورا کلام یہ اسی زمین پر میرے پاس ایک کلام تھا جس میں سے میں نے یہ شیر صرف نکالا ہے باقی شیر سب نئے کہیں سب سمجھتے ہیں دیکھو مطلعہ نیچے چلا گیا ہے ایک سلوات پڑھ دیں حضرات بسی سینو خطے پا دنیا آج تک حیران ہے آپ حضرات کو بتا دوں دیکھو کھانا لگا ہوا ہے دم پر بلکل یہ سمجھ لیجئے بلکل انتظار میں بیٹھی ہے اور دانت دیتے رہیے سمجھتے ہیں سلوات پڑھ دیں سب سمجھتے ہیں کہ ذکر مرتضی آسان ہے دے دیئے بہرہ دایر ایک امام اور ایک رسول دے دیئے بہرہ دایر ایک امام اور ایک رسول ساری دنیا پر ابو طالب لی تیرا احسان ہے ساری دنیا نہ رہا جائے ساری دنیا پر ابو طالب تیرا احسان ہے ساری دنیا پر ابو طالب تیرا احسان ہے جو سرے ممبئی فضائل مرتضی کے کم کرے جو سرے ممبئی فضائل مرتضی کے کم کرے یو سمجھ لو آدمی کے بیس میں شیطان ہے یو سمجھ لو آدمی کے بیس میں شیطان ہے بیس میں ہم سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں بیس میں بہت بچا کے کہنا پہتا سرکار دو منٹ میں انگلیاں اٹھ جاتی ہیں یو سمجھ لو آدمی کے بیس میں شیطان ہے خوف کے دریاں میں ڈوبے جا رہے ہیں عشقیہ خوف کے دریاں میں ڈوبے جا رہے ہیں عشقیہ حیبت عباس ہے یا نوہ کا دل ساں حیبت عباس ہے یا نوہ کا دل ساں یہ اس طوفان ہے اے ببی علیہ خوف کے دل ساں عباس ہے یا نوہ کا دل ساں تلہ ہے یا نوہ کا دل ساں اے ببی علیہ قسم خدا کی جھوم اٹھیں گے اور یہ شیر ضرور یاد رہ جائے گا خوف کے دریاں میں ڈوبے جا رہے ہیں عشقیہ حیبتِ آباس ہے یاد نوح کا طوفان ہے روز کہتے تھے ابو طالب نبی کو دیکھتے تھے یہ بھتی جہاں وہ ہے جو اپنے چچا کی جان ہے یہ بھتی جہاں وہ ہے جو اپنے چچا کی جان ہے یہ بھتی جہاں وہ ہے جو اپنے چچا کی جان ہے حضرات مصرہ ہے ذکر احمد مثل جعفر ہی میرا ایمان ہے اب چودہ معصومین کے لسٹ آپ دیکھیں گے تو امام جعفر صادق علیہ السلام وہ بیچ میں آتے ہیں اگر بارہ اماموں کے لفتوں دیکھیں گے تب بھی بیچ میں آتے ہیں اب میں پیش کر رہا ہوں سماس فرمائیں شاید مصرہ لگ گیا ہو اولو اوست کا مطلب صاف ظاہر ہو گیا اولو اوست کا مطلب صاف ظاہر ہو گیا ذکر احمد مثل جعفر ہی میرا ایمان ہے ذکر احمد مثل جعفر ہی میرا ایمان ہے ذکر احمد مثل جعفر ہی میرا ایمان ہے سلوات پڑھ دیں حضرت ذکر احمد مثل جعفر اب یہ ریایت سنیں بتاؤ رہے خات دعائیں چاہتا ہوں تمام لوگوں سے دل میں رکھتا ہے ہمیشہ بغزِ آلِ مصطفیٰ دل میں دل میں رکھتا ہے ہمیشہ بغزِ آلِ مصطفیٰ اخل کے اندھے کیے سب سے بڑی پہچان ہے اخل کے اندھے کیے کب سے بڑی پہچان ہے حشر تک شب روز میں ذکر نبی کرتا رہوں دل کی ہر دھڑکن نبی کی ذات پر قربان ہے دل کی ہر دھڑکن خوف کے دریاں میں ٹوبے جا رہے ہیں عشقیاں ہی بتِ عباسِ ہے یا نوہ کا طوفان ہے ہی بتِ عباسِ ہے یا بس اسی نکھتے پہ دنیا آج تک حیران ہے کیسے ایک نکھتے میں سمتا کل کا کل پریان ہے کیسے ایک نکھتے میں سمتا ایک دو حکم ہیں سماعت فرمان نے بہت جلدی جلدی میں کبھی مصرے پی تمہید نہیں کرتا کوشش کرتا ہوں تمہید نہ کروں اور کوشش کرتا ہوں مصرہ ایک ہی بات ہو دوبارہ بار بار ریپیٹ نہ ہو میں معذرہ چاہتا ہوں ایک خلوات پر دو جو ذکر مصطفیٰ پر چہرہ بنا رہے ہیں جو ذکر مصطفیٰ پر چہرہ بنا رہے ہیں دو دکھ میں ایک گھر وہ اپنا بنا رہے ہیں جو ذکر مصطفیٰ پر چہرہ بنا رہے ہیں ہسنین کی خوشی میں نانا کی بھی خوشی ہے ہسنین کی خوشی میں نانا کی بھی خوشی ہے ہسنین کی خوشی میں نانا کی بھی خوشی ہے خوشی کو رسول اکرم ناکہ بنا رہے ہیں جو ذکر مصطفیٰ پر چہرہ بنا رہے ہیں جو ذکر مصطفیٰ پر چہرہ بنا رہے ہیں میسم بلال و قمبے سلمان اور ابو حضر میسم بلال و قمبے سلمان اور ابو حضر خطروں کو یوں پیمبر دریا بنا رہے ہیں خوش ہو کے جھومتے ہیں سلمان اور ابو حضر خوش ہو کے جھومتے ہیں سلمان اور ابو حضر خمم نبی علی کو مولا بنا رہے ہیں جو ذکر مصطفیٰ پر چہرہ بنا رہے ہیں جو ذکر مصطفیٰ پر چہرہ بنا رہے ہیں خوش ہو کے جھومتے ہیں سلمان اور ابو حضر خمم نبی علی کو مولا بنا رہے ہیں جو ذکر مصطفیٰ پر چہرہ بنا رہے ہیں اکبر کو خلق کہے کے اللہ یہ پکارا اکبر کو خلق کہے کے اللہ یہ پکارا ہم آج مصطفیٰ پر چہرہ بنا رہے ہیں جو ذکر مصطفیٰ پر چہرہ بنا رہے ہیں چار مصرے اور سن لیجئے اس کے بعد ہمارے خمر بھائی کا ایک حکم ہے ایک مطلع صرف تین شیر انہوں نے خود ہی کہے کہ ایک مطلع تین شیر آپ پڑھ دیجئے گا بیٹھے ہوئے ہیں پوچھ لیجا آپ میں یسے نہیں کہ کسی کا بھی انگلی دکھا کر کہے دوں گا پڑھنا میں بہت خیال لگتا ہوں وقت کا بہت خیال لگتا ہوں میں بہت خیال لگتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ سمات فرمائے حسین والے جو سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں یزید والوں پہ ایک تازی آنا پڑتا ہے حسین والے جو سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں آپ نے حضرات دیکھا ہوگا کہ ہمارے کیا سیمنار ہو رہے ہیں بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں غیر فرقوں کے لوگ آتے ہیں آتے ہیں نا منسٹر آ رہے ہیں اور منطری آ رہے ہیں اور سنت آ رہے ہیں اور سادو آ رہے ہیں اور پیر آ رہے ہیں اور مرشد آ رہے ہیں سنیے گا پتہ رکھا دعا چاہتا ہوں سمات فرمائے یزید والوں پہ ایک تازی آنا پڑتا ہے حسین والے جو سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں یزید والوں پہ ایک تازی آنا پڑتا ہے درے حسین کی عظمت نہ پوچھئے ہم سے درے حسین کی عظمت نہ پوچھئے ہم سے بڑے بڑوں کو یہاں سر جھکانا پڑتا ہے مرتوزہ کی فضیلت 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 وہ شیر ہم نے پڑھا چھوڑ دیا وہ اسے لگ کہنے لگتا ہے مرتوزہ کی فضیلت 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 پیلا حق و سلام مرتضا کی فضیلت پیلا حق و سلام مرتضا کی فضیلت پیلا حق و سلام کیونکہ خمر بھائی نے کہا تھا ایک مطلع تین شعر پڑھئے گا ایک مطلع ایک شعر ہو گیا دو شعر بس دو شعر اور سماع فرمائے سماع فرمائے بتاو رہے خواہ جس کے لفظوں نے کٹا ستم کا جی گرہ حکمت بھی یہ پورا پڑھ دوں گا جس کے لفظوں نے کٹا ستم کا جی گرہ اس گانوں کی خیطہ بس پیلا حق و سلام فرش مجلیس پہ آؤ تو پہلے کا ہو 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 بی بی زیناب کی مہنا بیلا حق و سلام بی بی زیناب کی مہنا بیلا حق و سلام بی بی زیناب کی مہنا بیلا حق و سلام مجلیس پہ آؤ تو پہلے کا ہو جی گرہ مجلیس پہ آؤ تو پہلے کا ہو مجلس پہ آؤ تو پہلے کا ہو حرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کا ہو بی بی زینب کی محنہ پیلاک سلام بی بی زینب کی محنہ پیلاک آپ سب سلامت رہیں آپ کی ساماتیں سلامت رہیں آپ کے عقیدیں سلامت رہیں و سلام نہ رہے سلوہ سلوے